اسم اس وقت کی دشمن نے جہبازوں کے قدمہ بے جبب نہ اسم اس وقت کی ہم سے ہم سرزمین پاک کو جنت بنائیں گے مرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بارتی اکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ عذاب مملکت کیوں انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا پچھلے اثارہ برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گوئی رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر رہا ہے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جور دکھانے کا موقع عطا کیا ہے میرے احمد نو آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پاہندہ بار سبتمبر کی لڑائی جو ہے حقیقتاً یہ اپریل سکسٹی فائم میں شروع ہو گئی تھی جبکہ ران اف کچ کا مسئلہ شروع ہوا ہے ران اف کچ کا مسئلہ جب ہوا انڈیا کے ساتھ تو وہ پھر سیز فائر ہو گیا اور اس کے بعد یہ تیہ پایا دونوں ملکوں کے درمیان کہ ہماری جو فوجے ہیں وہ پانچ میل پیچھے بارڈر سے ویڈراؤ ہو جائیں گی کیونکہ تمام انڈین فورسز اور پاکستانی فورسز جو تھی وہ اپریل میں بارڈر کے اوپر پہنچ گئی تھی اور اپنی بیٹر لوکیشن کے بیچ میں چلے گئی تھی چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا ران اف کچ کے بعد کہ پانچ میل پیچھے چلی جائیں گی تو لاہور سے جو فوجیں تھیں وہ کنٹورنمنٹ میں واپس چلے گئیں سلیمان کی سیتھی تو تھی وہ پیچھے چلے گئیں اور باقی جتنے بارڈر کے علاقے تھے سیالکوٹ وغیرہ کے تھے وہ پانچ پانچ میل پیچھے بارڈر سے ویڈراؤ ہو کے ہماری فورسز چلی گئیں لیکن جو یہ سکسٹی فائیو کا یہ جو لڑائی ہے پیسٹ کی لڑائی جو انڈیا سے خاص ہوئی اس نے ہندوستان نے دھوکے سے ہم پہ حملہ کیا لاہور کے اوپر اور یہ وائلیشن کی انٹرنیشنل بارڈر کی کیونکہ جو تیہ پہلے پایا تھا کہ پانچ پانچ میل پیچھے چلی جائیں گی فوجیں اور ہندوستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو توڑ کے اٹیک کر دیا لیکن حقیقتن یہ ہے کہ ہماری جو پیس ٹائم انڈرسٹیننگ بارڈر کے اوپر لاہور کے اوپر انڈیا کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک ایک کمپنی ایک واگا بارڈر پہ ایک ہری کے برکی پہ ایک ایک کمپنی پیس ٹائم میں بھی ہوتی ہے لیکن جب انہوں نے حملہ کیا رات کو چھپ کے چھ ستمبر کی رات کو تو ہماری دو کمپنییں دونوں ایکسز پہ دونوں ایکسز پہ انہوں نے حملہ کیا تھا یہ تقریباً جو حملہ تھا وہ ایک کور کا حملہ تھا اور ایک ڈوین جو تھا وہ ہمارا ہری کے برکی پہ انڈیا کا ایڈوانس کار رہا تھا اور ایک واگا بارڈر پہ تھا رن آف کچ سندھ کے ساؤت میں انڈیا پاکستان کے بارڈر ہے سمبندر کے ساتھ پاکستان فورسز کو پتہ چلا تو بڑی بہادری سے انہوں نے انڈین فورسز کو واپس کر دیا انڈین فورسز داخل ہی ہو سکی تھوڑے کیجولٹیز بھی ہوئی بہت وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا بیڈ ریلیشنز اس وقت شاشتری نے وارننگ دی تھی پاکستان کو کہ نیکس جنگ ہم اپنے ٹائم پہ اپنے جگہ سٹارٹ کریں گے وی ویل ہیو دی انیشییٹیو یہ تھا نائنٹی سکسٹی فائیو کے شروع انیس سو پینسٹ کی جنگ ہے ہندو پاک جنگ وہ میرے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کا جو ہے ایک ہائی پوائنٹ ہے جبکہ ہماری قوم نے یک جہدی کا اور ملک کی سلامتی کے لیے سب لوگوں کو ایک کھٹا ہو جانے کا بہت بڑا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا تھا پیسٹ کی جنگ سے پہلے ہی سال کے شروع میں ران آف کچھ اور بیار بیٹ وغیرہ میں جھرپیں شروع ہو گئی تھیں جس پر ٹینکنو بھی حصہ لیا تھا اور اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت اچھا وہاں پر جو ہے جو ہے وہاں پر کافی ان کا علاقہ پکڑ لیا اور کافی ہندوستانیوں نے نقصان پچھایا جس سے کہ پاکستان کی قوم کے اور فوج کے ہوسٹرے بلند ہوئے جب سکسٹی فائیو کی وار شروع ہوئی تو جو جوش اور جذبہ قوم کا اس وقت دیکھنے میں آیا وہ قابل تعریف بھی تھا اور اس جیسا جذبہ اس کے بعد میں نے کم ہی دیکھا ہے مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک مومنٹ کشمیر میں چل رہی تھی ازادی کی جس میں مجاہدین وہاں پر کافی ایکٹیو تھے انڈینز نے لاہور سائٹ سے اٹیک کیا چھ سپٹمبر کو پانچ سپٹمبر کی رات تھی اور چپکے سے انہوں نے یہ اٹیک کیا اور یہ سوچ کے کہ پاکستان کو ہم مغافل پائیں گے اور لاہور تک ہم فتح کر لیں گے لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی اس وقت کے ہمارے مجاہد عزیز بھٹی شہید جیسے لوگ فوج میں موجود تھے اور انہوں نے ان کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس کا ستیاناس کر دیا اور بہت زبردست طریقے سے لاہور کو ڈیفینڈ کیا جیسے یہ وار شروع ہوئی جیسے یہ انہوں نے اٹیک کیا اس کے ساتھ ہی پھر پاکستانی افواج نے جو ظاہر ہے افواج کے اندر ہر چیز پہلے سے پلانڈ ہوتی ہے ہر قسم کی سیچویشن کو پہلے پلان کیا جاتا ہے کہ اگر دشمن یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے کس طریقے سے ہم اٹیک کریں گے کس طریقے سے ڈیفینس کریں گے یہ ساری چیزیں پہلے سے فوج نے پریکٹس بھی کی ہوتی پیس ٹائم میں تو وہ چیزیں ظاہر ہے پلانڈ تھی تو کشمیر میں خیم کرن شم سیکٹر اس میں ہماری فوجوں نے فل سکیل اٹیک کیا اور بہت سارا ایریا انڈینز کا ہمارے پاس آ گیا سکھ سپٹمبر کو یاد ہوگا کہ انڈینز کروسٹ آور ٹیرٹری انہوں نے کہا تھا کہ لاہور میں ہم لوگ چھوٹا پیک پیائیں گے تو وہ سکسٹی فائیو جنگ کا سٹارٹ ہوا آپریشن کے نام تھا گرینڈ سلائم تھی آرمی کی جو آپریشن تھی اوپر گرینڈ سلائم سکھ سپٹمبر سے فل فلیج وار شروع ہو گیا سکھ سپٹمبر کو ہم لوگ کی ائر فورس نے بڑی انڈین کی تباہی بچا دی ائر فورس بیم جنہوں نے بڑا اچھا لڑا اور انڈین کو اپنے موڈری تک رکھا پاکستان فوج بھی اچھی لڑی اور انڈین کو آنے نہیں دیا نو سکھ سپٹمبر کو سپٹمبر جنگ فل سپیڈ میں نورت میں چل رہی تھی ائر فورس اور آرمی لڑ لائے تھے ان کے ساتھ تھا اور ہم کو کھیمکھرن کے محاذ ملا تھا اور ہم نے ساتھ ستمبر کی صبح انڈین بورڈر کروس کیا اور اس شام کو ہم نے کھیمکھرن کی کسٹم پورس جو ان کا مضبوط موچر تھا کھیمکھرن شہر سے پہلے اس کو فتح کر لیا اور پھر صبح ساتھ آٹھ کی صبح ہم نے کھیمکھرن کی طرف پیش قدمی کی اور دن کو سپہر تک ہم نے اس پر بھی قفضہ کر لیا اس کے بعد ہمارے ٹینک کولمز اور ہماری فوجیں آگے بڑھ گئیں اور ایک جگہ تھی اصل اتر وہاں تک گئے کچھ ہمارے ٹینک کولم جو ہیں وہ ولتوہا جو کھیمکھرن سے بھی کئی کلومیٹر آگے ہیں وہاں تک گئے تو سب محاذوں سے اچھی خبریں آنے تھی پاکستان کے اور عوام کا مرال بہت بلند تھا اور پاکستان نے بہت بہادری کا ثبوت دیا یہ وار صرف سات دن رہی اور پوری دنیا جو ہے جو انڈیا سمیت وہ کٹھے ہو کے انہوں نے کوشش یہی کی کہ اس وار کو روکا جائے اگر یہ نہ روکا جاتا تو پاکستان ڈیفنیٹلی اس وقت کشمیر کو میں سمجھتا ہوں فتح کر سکتا جوش یہ جذبے کی بات کی بات اگر کریں تو میں جیسے کہا کہ میں سٹوڈنٹ تھا تو میں لاہور میں تھا چھ سپٹمبر کو اس دن ان کے جو انڈین ایر فوس کے جہاز تھے انہوں نے جب اٹیک کیا وہاں سے اوپر سے گزرتے تھے تو لوگ ڈرتے نہیں تھے نیچے سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر کے نعرے اور ایک میں آپ کیسے بتاؤں ایک جوش تھا جو قابل دیت تھا بالکل کوئی گھپرات کوئی کسی قسم کی جو عام پبلک اس میں نہیں تھا اسی طرح وہ ہمارے جو فوجی جو مومنٹ کوئی ہوتی تھی یا جا رہے ہوتے تھے فوجی ان کے گلوں میں ہار پینانے ان کو شاباج دینی ان کے لیے کھانے ان کے اپنے گھروں سے لا کے ان کو دینے یہ چیزیں قابل دیت تھی اور جو بھلانی مشکل ہیں یہ دونوں سائٹ پہ جو دونوں سائٹوں سے جو حملہ ہوا تھا اس کو الحمدللہ ہماری جو دونوں کمپنیز تھی انہوں نے بڑی خوش سلوبی کے ساتھ اس کو روکا کیونکہ اس کے بعد جو ان کا پلان تھا یعنی جو سارا بی بی سی پہ بھی ایناؤنس ہو گیا تھا اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سارا ایناؤنس ہو گیا تھا کہ انڈیا نے تو بوسٹ کر دیا تھا کہ جی ہم کراچی لاہور جی مخانہ میں جا کے وہاں سمال پیک پیائیں گے لیکن سمال پیک انہوں نے کیا پینا تھا جب بی آر بی کے اوپر پہنچے اور ہری کے برکی میں سائٹ پہ اور ہماری فورسز اس وقت جو تھی وہ بی آر بی کا جو ہوم بینک کا اس میں ڈپلائے ہو چکی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر اس کے اس کے بعد جو حملہ تھا وہاں روک دیا اور ہندوستان کے جو فوجیں تھی وہ اس سے آگے بی آر بی سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی لیکن اس کے ساتھ لڑائی کا خاتمہ یہاں پہ نہیں ہوا بلکہ ہندوستان کا جو سیکنڈ پلان تھا جو دوسرا حملہ تھا وہ اس نے شالکورٹ سیکٹر کے اوپر کیا اور شالکورٹ سیکٹر بڑا مشہور حملہ دنیا کی جو ٹینک بیٹل ہے اس کے حوالے سے وہ جانے جاتا ہے اس پہ حملہ کیا انہوں نے وہ تقریباً ایک آمد ڈیو ان کا جو جھانسی میں پیس ٹائم لوکویشن میں ہوتا ہے وہ وہاں سے موو کر کے چاروہ چونڈہ سیکٹر کے اوپر آیا اور اس نے حملہ کیا کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نندی پور یعنی گجرانوالا کے نزدیک سے کٹ آف کر دیا جائے تاکہ لاہور اور جو پنڈی کا آپس میں رابطہ ہے اس کو کٹ آف کر دیا جائے یعنی مقصد یہ ہے کہ لاہور کا گریزن جو ہے وہ جی ایچ کو جو ہمارا پنڈی میں ہوتا ہے اس سے اس کا رابطہ منقطع ہو جائے اور یہ حملہ جو وہاں پہ ہوا ہمارا اسپیسیال کورٹ سیکٹر کے اوپر یہ دنیا کی اس وقت کی جو ٹینک بیٹلز ورڈ وائر ٹو کے بعد کا یہ حملہ ہے یہ بہت مشہور سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو دشمن ہمارا تھا جو حدف وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا اور ہم نے خدا کے فضل و کرم سے اور ہماری فوج فوج نے اور فوج کے علاوہ میں یہاں پہ ایک بات ضرور آپ کو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لڑائی جو ہے فوج نے تو لڑی ہے فرنٹ پہ لیکن ہماری اس وقت کی جو لوگ تھے ہماری پبلک تھی آپ یقین کریں کہ انہوں نے فوج کا اگلے محاذ تک ساتھ دیا باقی پیچھے تو سارے سیول کے جو ٹرین نہیں ہوتے ہیں لڑائی سے وہ تو دیتے ہیں اپنا ساتھ دیتے ہیں پیچھے ہیلپ کرنے کے لیے لیکن میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے ہمارے جو سیولیز تھے انہوں نے کیسے ہمیں مدد کی اور صرف سیولیز نے مدد نہیں کی ساری قوم نے اس کے اوپر مدد کی کیونکہ ہمارے جو گانے والے تھے ہمارے جو آرٹس تھے انہوں نے بھی مرال ریز کرنے کے لیے فوج کا ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان نے تقریباً ہر محاذ پہ اندوستان کو شکست دی چاہے وہ علاقہ کیپچر کرنا ہو جب جنگ ختم ہوئی ہمارے پاس زیادہ علاقہ تھا چاہے جنگی قیدی ہوں ہمارے پاس زیادہ جنگی قیدی تھے اندوستان کے اور اس کے بعد جو ہمارے اگر خون جمع کرنے کے پبلک سے اپیل کی گئی تو اتنی لمبی کتارے لگیں خون کا عطیہ دینے والوں کی کہ ہم نے اس فیر میں بھی ہندوستان کو مات دی اور اس کے بعد جو محاذ پہ جو لوگ جوگ در جوگ آگے آنے شروع ہو گئے کہ ہمیں بھی آپ کوئی موقع دیں اور ہمیں بھی حصہ لینے کے لیے کوئی کام دیں تو ہم نے کہا ابھی تک آپ کے ضرورت نہیں ہیں اور جب ضرورت پڑی تو بتائیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی مور سے کھوڑنے ہو کوئی امونیشن اٹھا کے پچانا ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں پاکستان نیوی پورے سموندر پچھائی ہوئی تھی اور انڈین نیوی کا کہیں نظر ہی نہیں تھا تو بڑا مرال ڈاؤن ہو رہا تھا انڈین نیوی پاکستان نیوی کا کہ ہم نے کوئی دشمنی نہیں مل رہا ہے کیا کیا جائے پاکستان انڈین نیوی سموندر پاہی نہیں پھر پاکستان نیوی نے پلین کیا کہ چل کر انڈین نیوی انڈین نیوی کو کسی طرح باہر لائے جائے سموندر پر کیا کیا جائے تو جا کے انڈین کوسٹ کو بمبار کیا جائے جیسے ہم لوگ ہیں انہیں گوادر پستری وہ اسی ان لوگ کا ایک چھوٹا جہاز تھا اس کا نام تھا دوار کا چھوٹا پورٹ تھا ایک ریڈار تھے اس میں ریلوی کے شیڈز وغیرہ تھے چھوٹا ویلش تھا اور تھوڑا مہت مائنر ملیٹری اسٹولیشنز تھے جیسے ہم لوگ کا پستری وغیرہ ہے یہاں سے دو سو چالیس میل پر تو پاکستان نیوی نے سوچا کہ جا کے اس کو بمبارٹ کرتے ہیں کہ شاید غیرت جاگے انڈین کی وہ باہر آئیں کیونکہ ہم لوگ باہر سبرین تھی سبرین کو ہم لوگ نے ڈیپلوئی کیا ہوا تھا کہ ان لوگ کا جہاز باہر آئے اور ہم لوگ اٹیک کریں ان کے جہاز ہی نہیں باہر آ رہے تھے تو اس دو سو چالیس میل پر جا کے بمبارٹ کرنا تھا سب جہاز آٹھ جہاز ہوتے ان کا تھا کہ جا کے بمبارٹ کریں گے نو پرابلم ہے کہ جب آپ اتنا دور جہاز بھیچ رہے ہیں تو ائرکرافٹ کا ڈر ہوتا ہے کہ آپ جائے گے دو سو چالیس میل انڈین ائرکرافٹ ان کو پتہ چل گیا تو وہ آ کے اٹیک کریں گے اور پاکستان نیوی کے پاس اپنے جہاز تھے نہیں ائر فورس خود اپنی جنگ لڑ لی تھی اس کے پاس اتنے جہاز نہیں تھے کہ پاکستان نیوی کو ہیلپ کرے تو پاکستان نیوی نے سوچا کہ رسٹ لیا جائے بھیجا جائے ان کو اللہ کے نام پر بمبار کریں اور واپس آ جائے ائر اٹیک ہو سکتا تھا بات او رسٹ لیا گیا it was a big risk اگر اس زمانے کا آپ ریکارڈ ڈکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں چوریاں ڈکیٹیاں جرائم اس زمانے میں بہت کم ہو گئے نہ ہونے کے برابر ہو گئے آپ یہ دیکھئے کہ لڑائی میں آپ کو پتہ ہے سپلائی لائن جو ہے متاثر ہو جاتی ہے سبزیاں گوشتر کاریوں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمارا ٹھیک ٹھاک سلسلے چلتے رہے اور ہرانی کی بات یہ تھی کہ تمام تاجروں نے اپنی قیمتیں از خود والنٹریلی کم کر دی عوام کی سلدت کے لیے بہت ریفیوجیز جو تھے جو بورڈر علاقوں سے سپیشلی چاروہ سیکٹر سے سیالکورٹ سیکٹر سے جو پیچھے آئے تھے تو ان کو لوگوں نے از خود کھانا پہچانا شروع کی ہے حکومت کو بہت ان کے لیے کام نہیں کرنا پڑا ان کو عوامی کھانا پہچاتے تھے اور ان کو وہاں پر کیپے ممپے میں جہاں پر رکھا تھا تھوڑے دنوں کو لیے جب تک کہ فوجی ویڈراؤنی ہوئی تو میں نے خیم کھانا ان کے محاصل پہ حصہ لیا ہے اور بارہ ستمبر کو جبکہ چاروہ اور چوانڈر سیکٹر میں ہندوستان کا بہت بڑا حملہ آیا تھا اور وہاں تھوڑا حالات پاکستان کے لیے آزمائش والے ہو گئے تھے تو ہمارے جو تھا آمد بگیٹ کو حکم ملا کہ وہ پسرور اور چوانڈر سیکٹر میں چل جائے تو جنگ کا باقی حصہ بارہ سے سترہ ستمبر جو ہے وہ ہم نے اس سیکٹر میں گزارا تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے دو محاصل پہ لڑنے کا موقع ملا اور پاکستان کی فوج بہت عالی ٹرین تھی اس کا مرال بہت ہائی تھا ہمارے پاس بہت اچھی ایکوپنٹ تھی اور ہم نے اپنے سے پانچ گناہ بڑی فوج کو نہ صرف روکا بلکہ بہت سے محاصل پہ ہم نے پیش قدمی کی میرے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کا یک جہتی کا کامیابی کا وہ ایک ہائی پوائنٹ ہے جس کو جب بھی ہم اس کے قصے پڑھیں گے اور جب بھی وہ تاریخ پڑھیں گے تو ہمارا جو ہے پوری قوم کا آہ سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو بہت بڑا اس وقت ایک رول پلے کیا تھا ہماری ائر فورس نے اگر آپ کو ابھی بھی پتہ یاد ہو کہ ایمہ مالم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے کتنے جہاز گرائے اسی طرح رفیقی شہید اس طرح بہت سارے ہمارے ائر فورس کے افسران تھے جنہوں نے انڈیا کی ائر فورس کا ستیہ ناس کر دی ان کا بھرکس نکال دی تو یہ ساری چیزیں اس وقت کی جو ہیں یہ ایک یاد ہے اور اسی کی یاد میں ہم یہ چھے سپٹمبر مناتے بھی ہیں اور واقعی اس کو ہمیں منانا چاہیے کہ اس دن ہمارے جوانوں نے ہمارے افسران نے فوجی افسران نیوی کے اور ائر فورس کے افسران اور جوانوں نے جو شہید بھی ہوئے اور جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان کی حفاظت بھی کی اور انڈیا کو مو توڑ جواب دیا بلکہ ان کا بہت سارا علاقہ ہم نے فتح کیا اس میں نیوی کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت انڈیا کی نیوی کو بہت مو توڑ جواب دیا نارے تکبیر اللہ کو جب حکم آ کے جا کے اٹیک کریں جہاز میں نارے تکبیر اللہ اکبر وغیرہ لگنا شروع ہوا اور مین چیزیں پرانی جہاز تھے یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کا انجین خراب ہو جائے کوئی گنز نہ فائر کریں کوئی اکیپمنٹ خراب ہو جائے یہ سب رسک تھا کیونکہ جہاز بڑے پرانے تھے مگر ہم لوگ کے سیلر جوتے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ یہ بڑے جہاز چلا رہتے ہیں اور وہ میٹ شور کیا کہ سب انجین بھی چلے گی فول سپیڈ اور جتنے اکیپمنٹ ہیں جتنے گنز ہیں میزائل ہیں سب ورک کریں گے اور یہ ساتھ سپٹمبر کے رات کو گئے دو سو چالیس میل بارہ بجے رات کو پہنچے سب جہازوں نے بمباد کیا پچاس میل سے دوارکہ دوارکہ سے پچاس میل نہیں دوارکہ سے پانچ میل سواری پچاس کے رہے پانچ میل کے فاصلے پر گنز کا اتنی گنز اتنی دور مار سکتے تھے تو پانچ میل سے سب جہازوں نے فائرنگ کی پانچ منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی کافی گولے گرے دوارکہ پر اور پانچ منٹ تک سب جہازوں نے بمبارڈنگ کر کے واپس فول سپیڈ پاکستان کے طرف آگئے ہیں انڈین نیوی انڈین ائر فوس کا ڈر تھا مگر ائر فوس ان کی بعد پتا ان کو چلا بٹس ٹو لیٹ پاکستان نیوی کے آٹھ جہازوں ہوتے دوارکوں کو بمبارڈ کر کے واپس آگئے فلیٹ کمانڈر تھے صحیح ایس ایم خان کمیڈور ایس ایم انور انہوں نے بڑا اچھا کمانڈ کیا جہاز گئے بمبارڈ کے آگئے اور مرال بڑا ہائی تھا یہ مرال کی وجہ سے ہی سب ہوا سیالکورٹ سیکٹر کے بیچ میں ہماری ایک ڈوین تھا ہمارا اس وقت جو آمد نیو تھا جو کہ کاؤنٹر اٹیک پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا اس کے نزدیک بھی نہیں تھا یعنی اس کی جو لوکیشن تھی وہ چھانگا مانگا میں تھی اور چھانگا مانگا سے سیالکورٹ سیکٹر میں آنے کے لیے کم از کم اس آمد نیوین کو افیکٹیو ہونے کے لیے ایریا آپریشن کے بیچ میں اس کو کم از کم فورٹی ایٹ آرز منیمم چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس حملے کو روکنے کے لیے ہماری جو ایک رجمنٹ تھی پندرہ ڈیو کی ہماری انہوں نے اتنا زبردست مقابلہ کیا بلکہ سارا پورے کا پورا جو ففٹین ڈیوین تھا وہ ایک دیوار جو تھی جو بڑے مشہور ہے سیسا پہ لیوی دیوار جو تھی وہ بن کے کھڑی ہو گئی اور لوگوں نے ہمارے جوانوں نے جو ٹینک تھے ان کے جو ٹینک اٹیک تھا وہ اوپر سے ان کے گزرا اور ٹرینچز کے بیچ میں سے جب اوپر سے گزرے تھے نیچے سے انہوں نے میگنیٹک جو تھی اس کی مائنز لگا دی اور ٹینک اوپر سے گزر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جو سب ٹائم فیوز تھا اس کو ان کو ٹینک کو پھاڑ دیا گیا اور یہ جو یہ جو تھی آہ بیٹلفیلڈ اس کی بیٹلفیلڈ کے بیچ میں جب لڑائی ختم ہوئی ہے تو ہندوستان کے ٹینکس ہی ٹینک نظر آتے تھے اور میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایک اور بتانے چاہتا ہوں اور وہ کوئی بات یہ ہے کہ ہماری گنز نے توپ خانے کی گنز نے انڈیریکٹ فائر نہیں کیا جو کہ توپ خانے کا ایک روایتی فائر ہے ہمارے لوگ لہور کے فرنٹ پہ بھی تیار تھے لیکن انہوں نے آگے کچھ فورسی ڈیپلائی بھی کی ہوئی تھی لیکن پوری فوج پوری طرح ڈیپلائی نہیں تھی کہ ہندوستان کو موقع نہ دیں کہ وہ سمجھے کہ ہم وہاں پہ بھی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان نے اس میں پہل کی اور ایک سپرائز حملہ اس نے کرنے کی کوشش کی اور حلہ بول کے لہور تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن راجہ عزیز بھٹی صاحب وہاں موجود تھے اور ہماری ایک پلٹن جس میں میں نے بعد میں نوکری کی عارف جان وہاں شہید ہوئے وہ آگے بارڈر پر رینجرز کے ساتھ موجود تھے انہوں نے دشمن کے دات کھٹے کیے رینجرز پرشاد اپنی جیو چھوڑ کر بھاگ گیا ان کا جو جیو سی تھا اور ان کو ہم نے وہاں پر بارڈر ایریا ہی میں روک دیا اور ان کے جو خواب تھے کہ ہم جا کر جم خانہ میں شام کو جشن منائیں گے وہ ان کے خواب جو تھے وہ خاک میں مل گئے اور لاہور کا محاصف پہ بہت گمسان کی جنگ ہوئی اور ہندوستان کو وہاں پر بھی شکر استفاس ہوئی جب دوارکہ کو بمبارٹ کر کے آگے تو ہم ایکسپیکٹنگ کے جو انڈیا نیوی کے جہاز ہیں وہ وہاں باہر آئے گئے ہم لوگ اپنی سمرین کو بارہ سپتنبر کو بھیج دیا تھا بمبے کے پاس ایک سمرین تھی غازی ہم لوگ کے پاس نو اوز آنے میں سکسٹی فائیب میں اس ایریا میں پاکستان انڈونیشیا ہے اس ایریا میں کسی ملک کے پاس سمرین ہی تھا ہم لوگ پہلے ملک تھے جن کے پاس سمرین تھا تو سمرین کو غازی جو سیوٹی ون غور میں ڈوب گئی تھی غازی اس پاکستان کے جنگ میں سیوٹی ون میں ڈوب گئی تھی وہ ہی بڑی اچھی سمرین تھی اس کو بھیجا گیا تھا اور وہ بومے کے باہر اجزار میں تھی کہ انڈین شپ بڑے جہاز نکلے گئے ہیں تو ان کو مارے گئے ہیں سمرین کو آرڈر تھا کہ جو نیوی انڈین نیوی کے بڑے جہاز ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کروزر ڈسٹوئر ان کو اٹیک کریں مرچن شپ کو نہ کریں حالکہ سمرین مرچن شپ کو بھی اٹیک کرتی ہے بڑا تھا کہ ان کو اٹیک کریں بٹ کوئی جہاز نکلا نہیں ہے کافی پیٹرولی کرتے رہے وہ بڑے دو جہاز ہوتے وہ دو ڈاک میں تھے اور ریپیر ہو رہے تھے پندر سبتمبر سولت سبتمبر کے قریب دو جہاز بومبے سے نکلے بیاس اور برحمہ پوترا اور اتفاق سے جس ایریا میں تھے وہاں سمرین موجود تھی سمرین وارفئر میں ہوتا ہے کہ سمرین کا سبندر کی نیچے سپیڈ اتنا ہوتا نہیں ہے تو سمرین کو منور نہیں کرتی آگے پیشہ ایک جگہ رہتی ہے جہاز کو آنا پڑتا ہے بلکہ سمرین چیس نہیں کر سکتی ہے چیس کر کے بارنا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ آئے کیونکہ ٹارگٹ بلا فاسٹ ہوتا ہے تو سمرین کو ایک ایریا دے دیا ہے تاکہ آپ یہاں رہے اتفاق سے وہ جہاز دونوں انڈین کے اس ایریا سے گزر رہے تھے مومبے سے باہر توڑا تو غازی نے اپنی ٹوپیڈو فائر کیا اور ایک ڈسٹوئر کو ڈیمج کیا پہ جب سمرین اپنے ٹوپیڈو مارتی ہے اور جہاز کو لگتا ہے جب جیسے بیاز کو لگا تو فوراً الیٹ ہو جاتی ہے نیوی انڈین نیوی الیٹ ہوگی کہ ہاں پر سمرین ہے تو جیسے ان کو پتا چلتا ہے ہاں پر سمرین ہے وہ اپنے جہاز بھیجتے ہیں انڈی سمرین جہاز ہوتی ہے الیسس اس وقت الیسس تھی جو سمرین کو یہ ہنٹ کر کے ڈبا سکتی ہے مارتی ہے تو غازی فائرنگ کے فوراً بعد سمرین کے اور نیچے جاتے ہیں اور آستے آستے اس ایریا سے نکل جاتے ہیں تو غازی نہیں کیا اور انیس ستمبر کو واپس کراجی پہنچ گیا ان کے جہاز کو کافی ڈیمیج ہوا تھا جہاز کا نام تھا برمپوترا کمانڈر سمرین کمانڈر تھے ایڈمیرل نیازی جو بعد میں نیول چیف بنے ہیں ویری بہت ننڈر آفسر تھے ویری بالکل ڈر کا نام ہی نہیں تھا ہی ویری بریو تھوڑی لمبی ہوتی اور جس طرح آمیریکنز اور باقی لوگوں نے آہ انڈیا کو بچایا اگر تھوڑی سی وار اور لمبی ہو جاتی تو ہم کشمیر فتح کیا ہوتا اور آج وہ مقبوضہ کشمیر بھی ازاد کشمیر ہوتا لڑائی کے بیچ میں کامیابی حاصل کرنا ہے وہ دو فیکٹرز کے بیچ میں میرے حساب سے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر ون پہلا فیکٹر تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو پرفیشنل کامپیٹنسی ہے وہ آپ کو ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ کی ہونی چاہیے دیکھو ہم جب اپنی ٹریننگ کرتے تھے تو ٹریننگ دوران ہم کو ہمارے جو انسٹرکٹرز جو تھے ہمارے جو سینئرز تھے وہ یہ بتاتے تھے ہمارے دماغ میں یہ ڈالتے تھے کہ بات یہ ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ ایک اور چار کی ہے یعنی ہم ہمارا مقابلہ جو ہے ایک اور چار گناہ دشمن سے ہوگا اس لیے وہ ہماری ٹریننگ کو موٹیویٹ کرنی کے لیے ہم کو وہ یہ بتاتے تھے ہم کو کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کا چار کے ساتھ مقابلہ ہے یہ ٹریننگ آپ نے کرنی ہے دوسرا میں آپ کو اپنے لوگوں کو بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور اپنی فوج کے جو ابھی جوان ہیں ان کو میں یہ بتانے چاہتا ہوں جو ہمارا سب سے بیٹل وننگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہمارا جو رائٹیس آف جو ایک رائٹیس آف کلیم ہے ہمارا ہم جو جہاد ہے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی آپ دوسروں کو ساتھ پکڑے جہاد مین اپنی کوشش ہے جہاد کا جو لفظی ترجمہ ہیں وہ اپنی کوشش کرنا ہے اگینسٹ جب آپ کے اوپر کو حملہ کرے جو آپ کو اپنے زندگی گزارنے سے آپ کو گزارنے میں انٹرفیر کرے تو مطلب ہے یہ جہاد جو ہے لوگوں نے انٹرپیٹیشنز کی بہت غلط ہمارے جو یورپین کنٹریز ہیں جو ہمارے خلاف ہیں بہت زیادہ ہمارے تو میں یہ دو چیزیں آپ کو اپنے فوجیوں کو بھی اور اپنے لوگوں کو بتانے چاہتے ہو جہاں پہ وہ ہیں اپنے پرفیشن میں کامپیٹنسی حاصل کریں اور اس کے بعد آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ بھی ہے اس میں کامجابی دے گا دیکھیں جب یہ انڈیا نے رات کو یہ چھپ کے حملہ کیا تھا اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر تھوڑی پھیلی تو آپ یقین کریں کہ لاہور میں اور اس کے جو نزدیک جو کیونکہ بورڈر آپ کو پتہ بہت نزدیک ہے لاہور کے تو وہاں پہ جو کسان اور جو لوگ تھے وہ ایون جو ان کے ہاتھ میں وہ گھنڈاسا اور جس سے وہ کاٹتے ہیں فصل وہ لے کے بھی وہ بھاگے جس کو پھر فوج والے روکتے تھے کہ بھئی آپ آگے نہیں جائیں کیونکہ ظاہر ہے گولیوں کا مقابلہ یہ تو نہیں چیزیں کر سکتی لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اتنا جوز اور جذوہ تھا قوم میں کہ ہر بندہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے مرنے کو تیار لیتا ہے انڈین نیوی کا پرابلم ہوئی رہا ہے ہم لوگوں کو کہ انڈین نیوی دو جہاز نے پھر کوئی نظری نہیں آتی تھی فرسٹریشن ہو رہا تھا پاکستان نیوی میں کہ کیا دشمن نہیں ہے بعد میں جب جنگ ختم ہو گیا تو انڈین نیوی کے ایک دو ایڈمیرن نے کتاب لکھی جس میں ریزن دیا کہ ہم لوگ سب اندر پر کیوں نہیں آئے باہر کیوں نہیں نکلے ایک ریزن انہوں نے دیا کہ جی ہم لوگ کو بنا کیا گیا تھا گورنمنٹ نے کہا تک پاکستان انڈین نیوی پاکستان کے سمندر میں نہیں جائے گی کیونکہ اوفیشلی وار ڈیکلیر نہیں ہوا تھا وار اوفیشلی ڈیکلیر نہیں ہوا تھا بات صحیح ہے اوفیشلی وار ڈیکلیر نہیں ہوا تھا مگر نورت میں انڈین پاکستان آرمی ائر فورس فل فلش وار لڑ رہے تھے ڈیکلیر نہیں وہ تو فارملی ٹھیک ہے مگر اوپر تو فل فلش وار لڑا جا رہا تھا تو انڈین نیوی کہیے کہ جی ہم لوگ کو بنا کیا گیا تھا کہ جب تک وار فارملی ڈیکلیر نہ ہو آپ نہ جائیں پاکستان کے سمندر میں ایپسوٹلی غلط یہ بات ایک انڈین نیوی کے ناندہ نہیں ایک انڈین نیوی کے ریٹائیڈ چیف وہ بھی آئے تھے کراچی پاکستان نیوی نے ان کو دعوت دیا تھا وہ اپنے کوئی کام سے آئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد رام داستان تھا ان سے بھی پوچھا گیا کہ سیفی وار میں آپ آپ لوگ کیوں نہیں باہر نکلے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم لوگ کو منا کیا گیا تھا کہ وار ڈیکلیر نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ پاکستان سمندر کے حدود میں نہ جائے بردہ بین ریزن جو ہے تھا سیکلوجیکل سمرین سمرین جو ہے بڑا سیکلوجیکل وار فیر ہوتی ہے کہ انڈین نیوی کو پتا تو نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ سمرین ہے پاکستان نیوی نہیں امپلوئی کیا ہے کہاں پر ہے کہ دیر ہے ان کو نہیں پتا تھا اس کا بھی ان کو ڈر تھا جس کے وجہ سے اپنے پوری فلیٹ کو نہیں نکالا تھا کہ they didn't want کہ غازی ان کو اٹیک کرے that was i think the main reason سمرین کا سمرین پاکستان میں یہ جو غازی کے ڈر سے that was the reason کہ انڈین نیوی باہر نہیں آئی انیس سو پیسٹ کو ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہماری فوجیں اس وقت battle location میں نہیں تھی لیکن اس کو میں اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یہ جو مقار ہمارا دشمن ہے اس کے اوپر کبھی بھی آپ بھروسہ مت کرو اس نے international border کو cross کیا اس نے violation کی international border کی اور آج بھی کشمیر کے بیچ میں یہ کر رہا ہے اس پہ ہم کو بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم کو اپنی تیاری کرنی چاہیے اگر آپ آج کی فوج اور اس وقت کی فوج کو compare کریں اس وقت اور آج کا فرق ایک تو technology میں بہت ہے اب ہتھیار بہت advanced آگئے ہیں اور الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو فوج نے جس میں ساری فوج شامل ہیں ائر فوز نیوی اور پاکستان آرمی انہوں نے اپنے آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس کیا ہوا ہے حالانکہ ہم numerical بھی ان سے inferior ہیں انڈیا سے ہماری یعنی کہ تعداد بھی کم ہے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم سے بہتر احتیار بھی ہوں لیکن جو چیز نہیں ہے ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان شہادت کے لیے ترستا ہے تو جو چیز ہماری فوج میں یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک اور قوم کی خاطر شہید ہونا ہے اور جو شہید ہوتا ہے وہ عمر ہوتا ہے تو یہ جذبہ اس فوج میں ہماری دشمن کی فوج میں ہو ہی نہیں سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت اس وقت تو ایک پہلی دفعہ فوج اس میں گئی تھی فل سکیل وار میں اس وقت جو ہماری فوج ہے آپ کو پتا ہے کہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور کتنے ہی ملکوں کی جو پلاننگ ہے اس کے اگینس لڑ رہی ہے اس وقت ہماری فوج ایک بیٹل ہارڈنٹ فوج ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے مقابلے میں آج بہت زیادہ جذبے سے سرشار ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد ہم سرزمین پاک کو جنت بنائیں گے